ٹائگر اپنے کھانے کے حصے میں سے ڈیویل کو دیا کرتا تھا لیکن ڈیویل نے کبھی بھی ٹائگر کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا لیکن اب ڈیویل اپنے آپ کو بدلنے کی سوچتا ہے اور وہ روڈولف کو اپنے حصے کا کھانا دیتے ہوئے کہتا ہے میرے طرف سے ٹائگر سے ماف ہی مانگ لینا اور روڈولف جب ٹائگر کو ڈیویل کے بارے میں بتاتی ہے تو ٹائگر ڈیویل کو ماف کر دیتا ہے ٹائگر روڈولف کو لی کر ایک سوپ کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر ایک بس آنے والی ہے جو سیدھا روڈولف کے سہر جائے گی لیکن اب روڈولف کو ٹائگر کے ساتھ رہنا پسند آنے لگا تھا اسی لیے وہ وہاں سے جانے سے منع کرتی ہے تو ٹائگر روڈولف سے کہتا ہے کہ میں نے جو گلتی کی وہ گلتی تم نہ کرو اس کے بعد ٹائگر اسے گاڑی کا نمبر پڑھنا سکھاتا ہے تاکہ روڈولف کو پتا چل سکے کہ کون سی گاڑی کس سہر جائے گی روڈولف ایک بک میں سے گاڑیوں کے نمبر پڑھنا سکتی ہے اس کے بعد ان کے فیر ویل پارٹی کا سمیں آتا ہے اور وہ سب خوب مستی کرتے ہیں وہیں ٹائگر انہیں بتاتا ہے کہ اس کے مالک سب کچھ لے کر امریکہ چلے گئے اس کا مطلب کہ ٹائگر کے مالک اب کبھی لوٹ